دوسرا حق جس میں اللہ رب العزت نے مساوات کا اعلان فرمایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے یہ نتیجہ آخذ کیا ہے خانگی زندگی کے حقوق ہیں گھرے لو زندگی کے حقوق ہیں کچھ معاشروں میں یا جن لوگوں کو غلط فہمی ہے وہ شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ حقوق جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ صرف مردوں ہی کے حقوق ہونے چاہیے بقیہ خواتین کے حقوق ہے ہی نہیں یا ہے تو وہ نا کے برابر ہیں یہ غلط فکر ہے اور ایک غلط سوچنے کا طریقہ ہے کہ خواتین کے ہماری جو روزانہ کی زندگی ہے اس میں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ وہ حق ہے جس کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ رب العزت شاہ سنماتا ہے وَلَا هُنَّ مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوخِ کی عورتوں کے بھی اسی طرح سے حقوق ہیں جس طرح سے ان کے اوپر دستور کے مطابق مردوں کے حقوق ہیں اللہ رب العزت نے دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں کوئی یہ تصور نہ کرے کہ گھرے لو زندگی میں صرف مرد ہی کی چلنی چاہیے اسی کا سب کچھ ہے اسی کا حق ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اگلی ایک دوسرے مقام پر اسی لئے تاقیت فرمائے کہ مرد اس غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے شریعت نے ان کو قوام بنایا ہے نگہبان بنایا ہے ان کو ذمہ دار بنایا ہے لیکن اس کا مطلق قطعانی یہ نہیں ہے کہ سارے حقوق صرف مرد ہی کے لئے خواتین کے لئے نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان خواتین کے ساتھ اچھی طرح سے بودوباش رکھو زندگی ان کے ساتھ اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو لیکن گھرے لو زندگی میں خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ بعض حالات میں وحشیانہ سلوک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بعض مرد خواتین کے ساتھ گھرے لو زندگی میں اس قدر تشدد کرتے ہیں اور اس قدر تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور اگر شرع عذر بھی موجود ہو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو یہ خواتین کے حقوق پر دست ذرازی ہے ہر ایک کو گھرے لو زندگی میں دوسرے کا خیال لکھنا چاہیے اس کی پابندی ہونی چاہیے اس لئے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ حکم دینے کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مومن مرد کسی مومن خاتون سے بغض نہ رکھے عداوت نہ رکھے مکمل ذات اللہ رب العزت کی علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہے انسان کو دوسرے انسان کی خوبیاں تلاش کرنا چاہیے اگر آپ کو بی بی کی کوئی خصلت کوئی عادت ناپسند ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ساری خصلتیں ساری عادتیں اس کے اندر بری ہی ہوں گی اللہ رب العزت نے اس کے اندر کچھ اچھی خصلتیں بھی رکھی ہیں اس لیے ان کو نظرانداز نہ کیا جائے بلکہ بعض شوہروں کا نظریہ یا بعض معاشروں میں یہ مسئل موجود ہے کہ عورت پاؤں کی جودی ہے جب تک یہ پیر میں گھس گھس کر نہ ٹوٹ جائے اس کو پاؤں ہی میں رکھا جائے یہ مسئل یہ مثال ہمارے سماج اور معاشروں میں موجود ہیں یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ کوئی نبی کا فرمان نہیں ہے کہ عورت پاؤں کی جودی ہے ہم یہ سمجھا کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس خاتون کا مقام اس کی حیثیت کیا ہے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حیثیت عطا فرمائی ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت میں ہو سکتا ہے کہ خاتون کو یہ مقام دیا گیا ہو مکار کہا گیا ہو بدنیت کہا کہا گیا ہو نسل انسانے کی دشمن قرار دیا گیا ہو اور عیسائیت کے اندر بھی بقول شعر انجیل مرد اللہ کی تصویر ہے اور عورت شیطان کی آنے کا راستہ ہے اور ہندو عزم کے اندر اگر اس کے خوابند کا انتقال ہو جائے تو وہ اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہے بلکہ اس کو اسی کے ساتھ ختم کیا جانا چاہیے شوہر کی وفات کے بعد اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے اگر یہ عورت کا مقام اور اس کی حیثیت دیگر اتیان و مذہب کے اندر موجود ہے لیکن ہمارے دین اسلام کے اندر اس مسئل کو اور ہماری ڈکشنریوں کے اندر ہمارے اسلامی قانون کے اندر اس مسئل کو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عورت پاؤں کی جوتی ہے اتنی حقیر چیز ہے آپ کو اس کی حیثیت اور اس کا مقام معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کو کیا حیثیت دی ہے اللہ رب العزت ارسا انشاءت فرماتا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفسی واحدہ وخلق منہ زوجہ اے انسانو تم اپنے عبر اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے وخلق منہ زوجہ اور اسی سے اس کے جوڑے کی بنایا ہے مرد ہو یا عورت ہو سب کے سب آدم علیہ السلام اور تسلیم کی طرف نسبت رکھتے ہیں اور انہی کی اولاد ہیں اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا ومن آیاتہی انخلق لکم من انفسکم ازواجہ لتسکنو علیہ وجال بینکم مودت ورحمہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے تمہاری ذات سے اور تمہاری ہمجن سے تمہارا جوڑا بنایا ہے کس لیے بنایا ہے لتسکنو علیہ انسان دنیا کے جمیلوں سے پریشانیوں سے مشکلات سے تنگ آ جاتا ہے گھر میں پہنچتا ہے تو سکون اور راحت و آرام کا جو 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 مخلوق ذریعہ ہو سکتی ہے راحت و آرام آرام جو مخلوق اس کو پہنچا سکتی ہے وہ اس کی شریکہ حیات ہے وہ اس کی شریک ہے زندگی ہے وہ اس کی بیوی ہے اللہ رب العزت نے اس کے بات فرمایا وَجَعْ لَا بَيْنَكُم مَوَدَّتُ وَرَحْمَ اللہ نے تمہارے درمیان رحمت علفت اور محبت پیدا کی ہوئی ہے ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی خاتون دونوں جب شرعی تقاضوں کے مطابق ملتے ہیں اور زندگی کا آغاز کرتے ہیں شیر و شکر ہو جاتے ہیں محبت اور علفت کے دریا ان کے درمیان بہنے لگتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جوتی کے طور پر توفہ رہ دیا نہیں دیا ہے یہ آرام اور سکون اور زندگی گزارنے کا ایک اہم وسیلہ اللہ رب العزت نے مرد کو عطا فرمایا ہے اس حدیعے کی قدر ہونی چاہیے تھی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ناقدری کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے آپ کے ارشادات کو دیکھا جائے آپ نے فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کیلئے سب سے اچھا ہو وانا خیرکم اور اس کے بعد فرمایا وانا خیرکم لے اہلی اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم میں سب سے اچھا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خواہ آپ کی زندگی گھر سے باہر کی ہو یا آپ کی زندگی گھر کے اندر کی ہو گھر والوں نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ جو زندگی آپ کی ازواج متحرات کے ساتھ آپ نے گزاری ہے اس میں کہیں بھی تشدد نہیں تھا اور اس میں کہیں بھی یہ غرور نہیں تھا کہ آپ مرد ہیں آپ سید ال انبیاء ہیں آپ سب سے اونچے انسان ہیں اپنے گھر کی خواتین پر اس نائے سے کوئی زور کوئی پریشر اور نہاق ان کو کوئی حکم سادر فرمائے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صاف صاف الفاظ میں آتا ہے کہ آپ گھرے لو کاموں میں ازواج متحرات کا تعاون فرماتے تھے اگر کسی خاتون کو تعاون کی ضرورت تھی گھرے لو زندگی میں تو آپ نے اس میں اپنی ازواج متحرات کا تعاون فرمایا ہے یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک تھا افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ گھر باہر والوں کے ساتھ تو انتہائی شریفانہ انتہائی آجزانہ انتہائی انکساری پر محمد انکساری سے بھرا ہوا تعامل کیا جاتا ہے اور باہر کی زندگی میں ملنے والے دوست اور احباب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ شریف منکسر المزاج خاکسار کوئی انسان نہیں ہے لیکن گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو گھر کا منظر شاعری کی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق گھر کا سارا سکون اور گھر کا سارا نظام غرور اور گھمنٹ کی وجہ سے درہم برہم ہو جاتا ہے بچے سہم جاتے ہیں اور خاتول مضمحل ہو جاتی ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت گھر کے اندر تاری ہو جاتی ہے مرد ہونے کا مطلب قطعان یہ نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو ناحق درائیں دھمکائیں یا زور اور زبدستی کے ذریعے سے ان پر اپنے احکام چلانے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصوہ تھا گھرے لو زندگی کے اندر آپ نے اس انداز سے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ تحامل کیا ہے اور مقابل مبارک بات ہیں وہ لوگ جو گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور آپ کا نمونہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں